اگر آپ اپنا بیٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو بلکل یہ ریس بھی آپ کے لئے ہے ہر صبح آپ اس سیلڈ کا سیون کیجئے بہت جلدی بہت ہی ایجی طریقہ سے آپ کا بیٹ لاؤس ہوگا تو چلی اسے بنانے کے لئے ہم نے تھوڑے سے کچھ فروٹس لے لیے ہیں اور کچھ ہم نے یہاں پر سیلڈ کے لئے لیے ہیں اور اس سے ہی بنائیں گے بہت ہی چٹ پٹا ٹیسٹی سا سیلڈ تو اس طرح سے آپ ہر صبح جرور اپنے ڈائٹ میں سامل کیجئے ارلی مورننگ کا شیلڈ تو چلی ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں میں نے یہاں پر سمتھنگ ایک کپ سے ڈیر کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور بس ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے بھگایا ہوا مونگ تو میں نے یہاں پر تھوڑے سے مونگ لے لیا ہے بھگایا ہوا ہے یہ پورے رات میں نے بھگا کے رکھ لیا تھا سانتھی بھگایا ہوا میں نے یہاں پر تھوڑا سو مونگ پھلی لے لیا ہے اور سانتھی میں نے چانہ بھی لے لیا ہے تھوڑا سو بھگایا ہوا اسے پانچ سے چھے منٹ تک ہمیں بوئل کرنا ہے تو اس میں ہم تھوڑے سے نمک ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا نمک ڈال لیے گا فرین کیونکہ ہم آگے بھی نمک ڈالیں گے اسے ایک آرنگ اس میں نمک ڈالنا ہے اور بس ہم اسے ڈھککن سے ڈھک کر کے تھوڑے دل پکا لیں گے یعنی کہ پانچ سے چھے منٹ ہم پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ تو پکاتے ہوئے اسے ہمیں چھے منٹ ہو گیا ہے اور یہ چانہ مونگ پھلی اور جو مونگ ہے وہ تھوڑے سوپٹ ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہتنا ہی پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں بس تھوڑا سا سوپٹ ہو جائیں اسے تو اب بھگائے ہوئے ایسے ہی سیلد کھا سکتے ہیں پھر اگر آپ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ بھی ایک option ہے کہ اس طرح سے آپ اب اسے تھنڈا ہو گیا ہے تو میں فٹا فٹی سے چھال لوں گے تو ایک باؤل لے اس کے اوپر ایشٹینر ڈال کر کے سارے جو ہم نے مونگ چنے اور مونگ پھلی کو بوئل کیا تھا اس میں ڈال دیں گے جو اس کے پانی ہے نا اسے آپ فیکئے گا نہیں یہ سوپ کا کام کرے گا اب اسے ہلکا گھنگونا کر کے اس میں ہلکے سے نمک تو ہے ہی نیبو گرست ڈال کر کے اسے آپ پی سکتے ہیں یہ کافی تیشٹی اور ہلکی بھی ہوتا ہے تو چلی اب ہم سیلڈ بنا لیتے ہیں سیلڈ بنانے کے لیے میں نے ایک باؤل لیا ہے اس میں جو بھی ہم نے بوئل کیا تھا چنہ مونگ اور مونگ پھلی اسے ڈال دیں گے سانتھی اس میں تھوڑے سے ہم ٹھماٹر ڈالیں گے تو ایک میڈیم سائج کے میں نے ٹھماٹر یہاں باریک کٹ کر لیا تھا اسے ڈال دیں گے اور ایک چھوٹا سائج کے میں نے پیاج لیا ہے سانتھی تھوڑے سے ہری میڈ دھنیا پتہ ڈھیڑ سرا اس میں ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس کا سانتھی تھوڑے سے باریک باریک کٹا ہوا گاجر لے لیا ہے تو میں نے ایک میڈیم سائج کے گاجر بھی لے لیا ہے یہ بوئل کیا ہوا سویٹ سکون ہے ایک چھوٹا کٹوڑی انار تنار لے لینا ہے اور تھوڑا سے یہاں پر کالا نمک لے لینا ہے اور تھوڑے سے چاٹ مسالہ لے لیجئے گا چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہے اور کالا نمک بھی نمک ہے میں نے تھوڑا سے بلکل سندھا نمک ڈائلہ ہے اچھا یہ جو تیل ہمیں نے ڈالا ہے یہاں پر سرسو تیل یہ بلکل اپسنل ہے پر اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے سانتھی آدھا نمبو ڈال دیجئے اس میں اور اسے مکس کر لیجئے بس یہ فٹا فٹ سے بہت ٹیشٹی سیلڈ بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے تو ہر مورننگ آپ اس سے شروعات کیجئے جو سنیکس کھاتے ہیں یا پھر چائے کافی اس کے جگہ پر آپ اس سے لے سکتے ہیں یہ کافی ٹیشٹی ہیلڈی ہوتا ہے ہمارے بال آنکھ اور اسکین کے لیے تو اس طرح سے آپ فٹا فٹ سیلڈ بنا کر کے آپ اسے کھا سکتے ہیں اور اس سے کافی اچھے سے بیٹ لاؤس کرنے کے لیے بھی یہ سیلڈ بہت ہیلڈ پھول ہے تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو تھوڑا بھی پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک جوڑ کر دیجئے گا چینل سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو دوانا بلکل مت بھولیے گا تو اس طرح سے کافی ہیلڈی اور کافی ریچ پروٹین سے بڑا ہوا یہ سیلڈ بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے آپ کھائیے یہ بچے بھی خوب پسند کریں گے کیونکہ اس میں ان کے من پسند فروٹس وغیرہ بھی ڈالا ہوا ہے آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی فروٹ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے یہ فٹا فٹ شیلڈ بن گیا ہے تو میں آپ کو جوم کر کے دکھاتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کھانے میں کافی سوادشت ہے یقین مانیے تو آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے ڈیس پی کسان تب تک آپ لوگ خوش رہے سوست رہے ہستے رہے بابا اے فرین